بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آشانہ بصیرت کا آڈیو بوک سیکشن ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہے زیریڈر آمیر شہانی کتاب اسلوب سیاست پارٹ نمبر ایٹ برادران عزیز اگر ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تنظیم ایک وسیلہ ہے اور وسیلہ کے علاوہ اس کی کوئی اور اہمیت نہیں اور ہمارا حدف افغانستان میں اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کا قیام اور کلمہ حق کی سر بلندی ہے تو اگر تنظیم وسیلہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تو پھر ہم کیوں تنظیم کی پرستش کرتے ہیں برادران عزیز ہمارے ایک بہت بڑے شیعہ عالم شیخ مفید جب فوت ہو گئے تو بعد میں ایک بزرگ شخصیت نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا جناب شیخ آپ کے ساتھ کیا برطا ہو گیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے تو فرشتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اے شیخ اپنی آخرت کے لئے کیا لائے ہو میں نے جواب دیا کہ میں نے اسلام کی شدمت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں اور یہ اسلام کی شدمت کی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پر لیکن یہ بتائیں کہ کیا ان سب باتوں سے آپ کا حدف کیا تھا کہ آپ کا حدف یہ تھا کہ اسلام کی ترویج ہو چاہے جس کے ذریعے اور جس نام سے کیوں نہ ہو یا نہیں بلکہ آپ کا حدف تھا کہ شیخ مفید کے ذریعے اور اس کے نام سے دین کی ترویج ہو پس اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ اسلامی مملکت افغانستان کافر روس کے جنگل چنگل سے آزاد ہو جائے چاہے یہ آزادی کسی بھی تنظیم کے ذریعے حاصل کیوں نہ ہو تو اسے آپ ایک اسلامی مقصد اور اسلامی فکر کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں افغانستان سے متعلق تمام امور ہماری تنظیم کے وسیلے سے ہونے چاہیے تو یہ تنظیم پرستی اور بہت پرستی ہوگی برادران عزیز ہمیں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بننا چاہیے جس طرح میں نے علم دین پڑھا ہے اور دینی امور انجام دینا چاہتا ہوں یا تنظیم میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں تو اگر میرا حدب یہ ہو فلان علاقے میں تمام امور میرے ہاتھ میں ہوں اور اس علاقے میں کوئی دوسرا میرے مد مقابل نہ ہو تو یہ سخت غلطی ہے یہ فکر اسلامی فکر نہیں ایسا انقلاب انقلاب اسلامی نہیں ہوگا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اوانستان میں سنی اور شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو بہ خدا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اور ہمیں اس بات پر رونا آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مرچوں کو فتح کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں یا کبھی سنتے ہیں کہ وہاں شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور سیکنوں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں خدایہ یہ سب کچھ کیا ہے مملکت کو بھول گئے ہیں اور آپس میں شیعہ سنی لڑ رہے ہیں مختلف عذاب اور تنظیم کے نام پر آپس میں دست و گریبہ آئیں ہمارا حدف یہ ہو کہ اوانستان میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو جائے اگر خدا نے چاہا تو یہ خدمت ہمیں نصیب ہو جائے گی وگر نہ کسی اور تنظیم کو پس ہمارا حدف صرف یہ ہونا چاہیے وہاں اسلامی حکومت قائم ہو چاہے جس کے ذریعے سے ہو اسی طرح برادران عزیز ہماری اتحاد و اتفاق بھی بہت ضروری ہیں اگر ہم اختلاف انتشار کا شکار ہو گئے تو کبھی فتح نہیں پائیں گے اسی برے سغیر میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب مسلمان متحد و متفق ہو گئے تو اسلام کے نام پر انہوں نے ایک مملکت خاصل کر لی جگہ جب یہی لوگ اختلافات کا شکار ہو گئے تو یہ ملک دو ٹکڑی ہو گیا اور ایک بنگلہ دیش بن گیا اور دوسرا پاکستان تو یہ اختلاف کا ہی ایک نمونہ تھا آج ہمیں یقین کر لینا چاہے کہ اگر ہم روس ملون کو اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور کامیاب و سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وعدت کی اشد ضرورت ہے سنی اور شیعہ کے درمیان ہم آہنگی وعدت ہو جب ہمیں اطلاع ملے کہ ایران میں آٹھ آزاب جمع ہوئی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم یہاں آئے اور ہم نے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اس سیسنے میں تھوڑی بہت پیشرفت ہوئی ہے اور ابھی کام شروع ہوئے یعنی چاہتے ہیں کہ کفر کے مقابل میں ہم آہنگ طور پر محاذ قائم کریں اور تمام دنظیم میں مل کر یہ کام کریں اگرچہ ابھی تک وہ اس مرحلہ تک نہیں پہنچی لیکن ہماری عرضو ہے کہ یہ آٹھ آزاب کفر کے مقابل میں ایک محاذ تشکیل دیں نہ کہ کہا جائے کہ ہم اس جگہ ہیں اور فلان جگہ کوئی اور حضب ہے ہم لوگ مسلمانوں کی حضور جواب دے ہیں جو مسلمان پاکستان افانستان یا عرب ممالک میں ان کا کوئی قصور نہیں اگر قصور ہے تو ان کے لیڈر حضرات کا ہے ورنہ سب مسلمان اسلام کے دل سوزیں باکستان کے مسلمانوں کی یہ عرضو ہے کہ باکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو نہ کہ ایک مغربی نظام عرب مسلمان چاہتے ہیں کہ عرب ممالک میں اسلامی حکومتیں قائم ہونا کے شرقی یا غربی افانستان کے مسلمانوں کی بھی یہی عرضو ہے لیکن اس میں کیا چیز معنی ہے اگر اس میں معنی ہے تو ہم اور آپ ہیں کہ جو ان تنظیموں اور پارٹیوں کا اپنی میراز سمجھتے ہیں اور مختلف امور کے حوالے سے سودا بازی کرتے ہیں برادرانے عزیز آپ چونکہ جہاد میں مصروف ہیں اور آپ کی زیادہ ترتوجہ جہاد کی طرح مرکوز ہے اسی لئے شاید آپ مسلمانوں کے مسائل مشکلات اور ان کے افکار سے زیادہ آگاہ نہ ہوں لیکن ہم لوگ جو مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں اور روز مرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے طالب علم سے لے کر ایک فوجی اور کسان تک سب اسلام کی طرح متوجہ ہیں اور یہ دور اسلام کی نشات ثانیہ کا دور ہے آج لوگ اسلام کی طرح متوجہ ہیں آپ کو ان مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ شروع میں روس کا یہ خیال تھا کہ افانستان کے مسلمانوں کو بھی مصر کی یورپ کی طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم وہاں چلے جائیں تو وہ ہمارے تابع ہو جائیں گے لیکن افانستان کے لوگ مسلمان ہیں اور ان کی رگوں میں صدر اسلام کے مسلمانوں کا خون جا رہی ہے جنہوں نے کیسر اور کسرہ کو ان کے تخت سے نیچے اتار پھینگا اسے عرم نہیں تھا کہ مسلمان یورپی لوگوں کی طرح نہیں ہیں میرے خیال میں اب روس نے یہ جان لیا ہے کہ اس نے افانستان میں مداخلت کر کے بہت بڑی غلطی کیا اور اب وہ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اس طرح بڑے شیطان امریکہ نے بھی سمجھ لیا ہے کہ آئی اکل روس یہاں سے نکلنے والے اگر خود نہ بھی جائے تو مجہدین اپنے جہاد کے زور سے اسے وہاں سے باہر نکل پھینگیں گے لہذا وہ غلطیستان میں اپنے قدم جمعنے کی فکر میں ہے ہم مجہدین سے توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح روس کو ظلیل و خار کر کے اپنی سرزمین سے باہر نکال رہی ہیں امریکہ کی طرح سے بھی انہیں ہوشی آ رہنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنے رجز اور منحوس قدم اس پاک سرزمین پر نہ جمع لے کہ جو ہزاروں شہیدوں کے خون سے رنگین ہے برادرانی عزیز ہم مسلمانوں کے مسائل کو ایک دوسری سے الگ نہیں سمجھتے کراچی میں مہاجر سندھی پتھان اور پنجابی وغیرہ قومیتوں کے نام پر جو خون خرابہ ہو رہا ہے اسے ہم ہندوستان کشمیر افانستان تیونس مصر یا خلیج میں مسلمانوں کے قدر عام سے جدہ نہیں سمجھتے ایک دو سال سے پہلے چند پاکستانی اخبارات نے امریکہ اور روس کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کے بارے میں لکھا تھا پاکستان کے اخبار نوائی وقت نے معنی پڑھا تھا کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوئے جس کی روس جس کی روس سے امریکہ چاہتا تھا کہ خلیج خلیج فارس میں وہ ایران کے خلاف اقدام کرے تو روس اس پر چپ رہے اس طرح امریکہ کے مسئلے پر امریکہ کوئی ایکشن نہیں لے گا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک دوسرے کی رضائیت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں اس کے بعد کا ڈھم اٹھاتے ہیں آئیے مسئلہ آپس میں مربوط ہو گئے ہیں امریکہ اور روس دونوں نے یہ جان لیا ہے کہ اگر انقلاب اسلامی ایران کی طرح افغانستان میں بھی انقلاب کامجاب ہو جاتا ہے تو دونوں کے مفادات خطرے میں پار جائیں گے یہی وجہ ہے کہ آج دونوں سو پرطاکتیں اس جنگ میں عراق کی مدد کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی وہ اسلامی جمہوری ایران کو فتح حاصل نہ ہو اگر میری خیال میں اگر جمہوری اسلامی ایران اس جنگ میں فتح سے ہم گنار ہو جائے تو بخدا ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا مسئلہ افغانستان پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور فلسطین اور لبنان اور دیگر اسلامی تحریکوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے لہذا ضرور ہے لیکن تمام ممالک چاہے وہ افغانستان ہو یا پاکستان عرب ہو یا عجم سابس جنگ کی طرف توجہ دیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کریں اسلامی جمہوری ایران کا اخلاقی اور کلمی لحاظ سے دفاع کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستائیس دسمبر یوم افغانستان کے موقع پر قائد شہید کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بے ایریکم ساسل قبل آج کے روز سامراج سرخ نے سرزمین غیرت اور جہریت افغانستان کے مظلوم اور مستضف مسلمانوں کو اپنی درنگی کا نشانہ بنایا ایران کے عظیم الشہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی سے خوفزدہ ہو کر کے کہیں اس خداپراہ سے انقلاب کی اثرات خدا دشمن ملک روس میں نہ پڑھیں جارہ اور توسی پسند روس نے تمام تر بین الاقوامی و اخلاقی قوانین کو پسے پوش ڈال کر ایک آزاد اور خود مختار مسلمان مملکت پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے مظلوم امام سے حق حاکمیت چھین کر اپنے گماشتے مسلط کر دیا دوسری طرف استعمار سیاہ امریکہ نے بھی جو زبردست موقع پرست ہے انہیں اپنی مفادات کی تکمیل اور اپنے تحفظ کے لئے مظلوم و محروم اخوان مسلم مجاہدین کے جذبہ شہادت کا استحال کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روسی دریندے کبھی بھی مسلمانوں کے جذبہ شہادت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے اس لئے موقع سے فیدہ اٹھا کر امداد کے بہانے افغان مظلوم عوام کی جہام دردیاں حاصل کر رہا ہے وہاں اپنے گماشتے بھی ان پر مسلط کر رہا ہے تاکہ آزادی کے بعد وہاں اپنا تسلط قائم رکھ سکیں لیکن افغانستان کے غیور مسلمان مجاہدین جہاں خدا کی ایک دشمن قوت روس کو برداشت نہیں کر رہے اور ان کے خلاف ہر سطح پر مصروف جہاد ہیں وہاں ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی دوسری دشمن قوت امریکہ کو بھی افغانستان میں قدم جمانے کا موقع نہیں دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ سے روس کے خلاف مدد لینا ان کے لئے بعد میں مزید برے نتائج پیدا کر سکتے ہیں اور غیرت مند قوم باطل کو میٹانے کے لئے باطل کا سہارا نہیں لیتی ہیں بلکہ حق تک پہنچنے کے لئے حق کا راستہ استعمال کرتی ہیں مظلوم و محروم مسلمین افغانستان کو اپنا عظیم مقصد حاصل کرنے کے لئے جہاد اور شہادت کے جذبہ سے سرشاہر ہو کر اسلام کی قوت کا مظہر بن کر اللہ کی مدد سے میدان میں آنا چاہیے چونکہ جو ہماری کامیابی چونکہ جو کامیابی اور سرفازی ایمان کی اسلح کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ سفارتی ذرائع اور قراردادوں کے ذریعے بھی نہیں مل سکتی افغانستان کو صرف اور صرف جہاد کے ذریعے آزاد کرایا جا سکتا ہے اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے کشمیر و فلسطین لبنان و ایران ہیں کشمیر و فلسطین آج تک بڑی بڑی قراردادوں کے ذریعے آزاد نہ ہو سکے لیکن ایران و لبنان کے مسلمانوں نے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اپنی پاک سرزمینوں کو امریکہ و اسرائیل کے ناپاک وجود سے آزاد کرا لیا اور ان دونوں ملتوں نے امریکہ و اسرائیل کو وہ سبق سکھایا کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی وہی امریکہ جو کالتک اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا آج جمہوری اسلامی ایران کے سامنے تعلقات کی بحالی کی بھینک بانگ رہا ہے وہی امریکہ جو ماضی میں نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے اکثر غریب ممالک کی حکومتوں کی تشکیل اور انتخابات پر اثر انداز ہوتا تھا آج ایران اسلامی امریکہ کے انتخابات پر اثر انداز ہو رہا ہے آج بلیک ہاؤس ایران اسلامی کے دباؤ میں ہے نہ کہ ایران اسلامی امریکہ کے دباؤ میں تمام عالم اسلام کو بالعموم اور افانستان کو بالخصوصی صدار سے لینا چاہئے کہ عزت و بزرگواری عظمت و استقلال یہ سب کچھ صرف اور صرف اسلام کے سائے میں حاصل ہوتے ہیں نہ کہ امریکہ یا روس کے ذریعے میں اپنے پاکستان مسلم بھائیوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ افانستان میں انقلاب اسلامی کے لئے اپنے اخلاقی اور اسلامی فرائض کو ضرور ادا کریں گے اور افانستان کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور روس اور اس کی کٹ پتلی حکومت کے مظالم کو آشکار کریں گے ستہ ایس دسمبر جو کہ افانستان برروسی جارہیت و تسلط کا دن ہے پاکستانی مسلمان اپنے ان بھائیوں کے ساتھ زہاری جک جہتی اور ہم آہنگی کے لئے بھرپور طریقہ سے اس یوم کو منائیں گے نصر ایشاد جلس جلوسوں اور سیمینار منعقد کر کے ظالم اور اس کے ظلم کے خلاف اظہار نفرت کریں گے و السلام علینا وعلا جميع اخواننا فی الدین سیدار حسین الحسین حج سیمینار سے شہید حسینی کا خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام منتظمین مجلس فرزندان تحید شاگردان مدرسہ حج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح ہم نے صابر توقع دعا اور اسی طرح مفاہیم اسلامی میں تحریفات کر کے دشمنان اسلام کو اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے اور وہ کہنے لگے کہ دین و مذہب تو عوام کے لئے ایک نشاہ ہے اسی طرح ہم نے حج میں سیاسی پہلو کو نظر انداز کر کے امریکہ جیسی طاغوتی طاقت کو مکہ اور مدینہ پر مسلط ہونے کی اجازہ دے دی ہے اگر حج ابراہیمی ہو جس طرح خدا چاہتا ہے جس طرح اسلام میں آیا ہے ہم اسی طرح حج کو بجا لیا ہے تو آج مسلمانوں کی یہ باہمی تفریع نفرتیں خاتم ہو جائیں پھر نہ فلسطین کا مسئلہ رہ جائے نہ فونستان کا اور نہ ہندوستان سے ہم اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے رونے کی آوازیں یہاں سنیں گے اے فرزندان ابراہیم اے فرزندان توہین حج ابراہیمی میں مدرسہ ابراہیمی میں کون سے دروس ہیں جنہیں ہمارے لئے جاننا ضروری ہے یہ ہم اور آپ کی کوتائی ہے یہ ہم اور آپ کی کوتائی ہے آج اگر حج ابراہیمی کے دروس مدرسہ حج کے دروس میں اسے ہم سب صرف ایک درس کو صحیح معنی میں درک کر لیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو فلاہ پا جائیں گے اور وہ کون سا درس ہے مدرسہ ابراہیمی میں حج ابراہیمی میں جو سب سے نمائع اور واضح ہے اور جس کی وجہ سے حج کی اتنی عظمت ہے وہ ہے درس تحید لا الہ الا اللہ جب آپ خانہ کعبہ کے گر تواف کرتے ہیں تو آپ کے دل میں دل کی گہرائیوں میں خدا کا ذکر اور خدا کی یاد ہوتی ہے زبان پر اللہم 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 کی آواز ہوتی ہے جب آپ حجرِ اسفت کو بوسا دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اسلامت لرب العالمین جب آپ مقام ابراہیمی پر آ کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تو بادل سے کترا کر اسی کی طرف امنا موقع لیا جس نے بہتیرے آسمان آسمان و زمین پیدا کی اور میں مشرقین سے نہیں ہوں جب آپ مقہ سے عرفات و منا کی طرف لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں وہی نغمہ ابراہیم ہے غروب ہو جانے والی چیز کو تو میں خدا بنانا پاسند نہیں کرتا جو زوال پذیر ہے خواہ امریکہ کی طاغتی طاقت ہو روس ہو یا کوئی اور ہو ہم ان کو لا احبو کہتے ہیں جب آپ عرفات و منام خدا کے پاس راز و نیاز کرتے ہیں مطاغبتا حتا تحتاجہ لا دلیل یدلو علیک عمیت عین لا تراک کہ اے اللہ تو پنہاں کب ہے کہ تیرے وجود کے لئے دلیل کی ضرورت ہو اندھی ہے وہ آنکھ جتو جہ دیکھنے سے قاسر ہے یہ سب تو ہید ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ شرک و بدپرستی اور شیطان بذرگ یا شیطان وست یا چھوٹے شیطان سے اظہار تنفر کرتے ہوئے سنگریزے ہاتھ میں اٹھا کر انہیں سنگسار کرتے ہیں لبائک اللہم لبائک یہ توہید ہے لا شریک لکا لبائک ہر شرک سے نفی ہے اے فرزندان توہید مگر وہ جس کو ہم مارتے ہیں کیا صرف وہی شیطان ہے جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اہلیہ کو حق کے راستے سے منحرف کرنے کی کوشش کی تھی صرف وہی ہے یا نہیں بلکہ ہر شیطان خواہ شیطان جنی ہو یا شیطان انسی شیطان بزرگ امریکہ ہو یا شیطان روس یا ان کے چھوٹے چھوٹے شیطین ہوں اے عزیزو عبادت کو ذر دیکھ لیجئے اسلامی عبادات زندہ عبادات ہیں لیکن ہر عبادت دو طرح کی ہیں ایک عبادت ہے جو بغیر روح کے ہے اور دوسری عبادت ہوتی ہے عبادت زندہ نماز بھی دو قسم کی ہے ایک نماز صلات و میراج المؤمن ہے اور دوسری وہ ہوتی ہے حج بھی ایسی طرح ہے ایک حج جس کو اتواف قعبہ صفہ اور مروہ کے درمیان سعی کر کے عرفات و مینا میں قیام اور سر کے منوانے اور زبح کرنے جیسی محدود چیزوں کا نام رکھتے ہیں یہ عبادت ہے یہ عبادت بے روح ہے اور ایک عبادت جس میں آپ اگر لبائک کہتے ہیں تو فوراں اس کے ساتھ لا شریک علاقہ لبائک کہتے ہیں اگر آپ خدا کے سامنے عبودیت کا اقرار کرتے ہیں تو ہر گناہ اور ہر طاغوتی اور شیطانی طاقت کی نفی کرتے ہیں اے عزیز بخدا اگر ہماری عبادت متحرک ہوتی اس میں روح جان ہوتی جس طرح کوفار و مشرقی انہیں صدر اسلام کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے رکھ دیا تھا اور ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تو آج یہ امریکہ اور روس اور ان کے چیلے بھی ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری نمازیں بے روح ہیں اسی وجہ سے جب بغداد میں برطانیہ کا فیصل کے زمانے میں صفیر آیا بغداد میں سفارت خانے میں گیا جب مسلمانوں کی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو وہ فوراں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ کر کہنے لگا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں مسلمانوں کا شعار ہے اور نماز پڑھنے کے لئے مسجدوں میں آنے کی علامت ہے ازان ہے اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ ایدان جو مسلمانوں کی مساجد سے پانچ وقت بلند ہوتی ہے یہ اللہ اکبر یہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے مفادات کے لئے کوئی خطرہ تو نہیں انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا ٹھیک اگر ہمارے سیاست اور بہترین ہمارے مفادات کے لئے مزدر نہیں تو پھر ان کو یہ عمل کرنے دیجئے آئیے بہترین مثال ہے ہم اس قسم کی مساجد میں اسی قسم کی نمازیں پڑھتے رہیں ہم یہ کرتے رہیں امریکہ اس سے ناصر کوئی ممانت نہیں کرے گا بلکہ جس طرح آج تمام انتظامات امریکہ اور اس کی سی آئی اے کے ہاتھوں میں ہیں وہ اسی طرح اندھا بھی اس کے انتظام کرتا رہے گا کس وقت وہ اس سے منع کرے گا اس وقت کہ جب کہنا روس اے امیر الممنین اے طبیب روحانی اے حیدر کررار کیسا بہترین جملہ آپ نے ممنین سے خطاب فرمایا عظم الخالق فی انفسهم فصغر مادونہو فی آئینہم کہ ممنین کے دلوں میں جب خدا کی عظمت کی روشنی آگئی تو خدا کے علاوہ امریکہ اور روس اور ان کے چیلے ان کی آنکھوں میں بے قیمت ہو کر رہ جائیں گے آج اگر واقعا ہم نماز میں حج میں صحیح معنی میں اللہ اکبر کہتے ہیں جنگ و جہاد میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدر اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی انہوں نے ایمان اور اللہ اکبر کے اسلحے کے ذریعے کیسر و کسرہ کوشی قصد دے دی وہ آج آج جب وہ اپنے زمانے میں کیسر و کسرہ اور طاقوطی طاقتوں کو نبود کر سکتے ہیں تو آج بھی مسلمانوں کی روگوں میں وہی صدر اسلام کے مسلمانوں کا خون ہے اللہ اکبر وہی اللہ اکبر ہے اور قرآن بھی وہی ہے اسلام بھی وہی ہے بخدا جس طرح انہوں نے اپنے زمانے کی دونوں طاقتوں کو زلیل و خار کر دیا تھا ہم بھی ان کو اسی طرح زلیل کریں گے جیسا کہ ایران اور لبنان اور افغانستان اسلامی میں آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے کیسا ٹکٹی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ یعنی نفی کرنا ہر تغوتی طاقت کی خواستونا اور چاندی ہو یا وہ انسان ہو جو امریکہ اور روس کا ایجنٹ ہے عزیز انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفات کی ان کے وہ جانتے تھے کہ اس قلمے میں ہماری نابودی مزمر ہے اگر آپ تو حید تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تغوتی طاقتیں یہ شیطانی طاقتیں ان ثبوتوں کو توڑنا چاہیے جب تک ہم لا الہ پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس وقت ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے یعنی آج اب دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی طرف مسلمانوں کے توجہ صحیح طور پر پیدا ہو گئی اور حج ابراہیمی ہو گیا کہ جس میں سیاسی پہلو عبادی پہلو کے ساتھ ملہوز رکھا جاتا ہے تو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خلاف ساتھوں میں تیزی کر دی ہے آج ایران کا جرم کیا ہے اور اے رسول نہ تو یہودی کبھی تم سے رضا ماند ہوں گے اور نہ اے نصارا یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو جرم یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایران نہ امریکہ کے خط پر چل رہی ہیں اور نہ روس کے خط پر بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ سب تاغوتی طاقتوں کی نفی کرتے ہیں لہٰذا وہ طاقتیں اسلامی ایران کے خلاف مختلف ساتھیں کرتی ہیں جیسا کہ آقا صاحب نے فرمایا حج میں سننی اور شیعہ جو بھی آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کس پر حملہ کرتے ہیں شیطان پر اور اس کا مقصد کیا ہے ایک مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانانِ عالم اے لے سنت اے شیعہ سننے کے دشمن ہیں اور نہ سننے شیعہ کے بلکہ دونوں کے دشمن امریکہ اور روس ہیں لہٰذا جس طرح ہمارے نوجوان اس مسئلے کی طرف متوجہ ہیں وہ امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں شیعہ سننی آپس میں بھائی بھائی ہیں جس طرح رہبائی انقلاب خمینی عزیز خمینی ابود شکن نے فرمایا کہ جو بھی سننی شیعہ اختلافات کو ہوا دے کر جھگڑے کا باعث بنتے ہیں وہ نہ صحیح معنوں میں شیعہ ہیں اور نہ صحیح معنوں میں سننی ہیں بلکہ سہونیزیم کے ایجنٹ ہیں اے عزیز حج ابراہیمی سے آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کو دشمن کون ہے اے عزیز آپ کو جتنی بھی مشکلات اور جتنی بھی تقالیف درپیش ہیں وہ اسی وقت حل ہو سکتی ہیں کہ جب آپ متحد ہو جائیں اسلام میں حدود نہیں ہیں یہ حدود پاکستان ہندوستان ایران سعودی عرب یہ کیا ہے یہ حدود سامراج جنہیں استعمار نے دشمنان اسلام نے ہمیں کمزور کرنے کے لئے بنائی ہیں تاکہ ہندوستان میں ہمارے بھائیوں پر ظلم ہوتا رہے اور وہ اس کا تقرار ہوتا رہے تو ہم ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں اسلام میں حد نہیں ہے وقابہ جس کے لئے صبح اور کل آپ نے آیات سن لی ہیں لوگ جاتے ہیں تاکہ وہاں وہ منافع حاصل کریں نہ کہ حکومتوں کے منافع ملت مسلمہ کے منافع وہاں پر جا کر مردعباد امریکہ مردعباد اسرائیل سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے تاغوتی طاقتوں سے اظہار براد کرنا ہے آیا یہ جو آپ مردعباد اسرائیل مردعباد امریکہ مردعباد روس کہتے ہو آیا یہ اسلامی منافع میں سے ہے یا نہیں یقینا اسلامی منافع میں سے ہے پس اگر حج اس کے لئے ہے تو لیش حد و منافع لہم تو پھر وہ جو مسلمانوں کی منفعت ہے اس کام کو کرنا چاہیے اور وہ کام مردعباد امریکہ ہے یا مردعباد اسرائیل ہے جب اسلام میں حد و مرض نہیں ہے تو پھر مکہ ودینہ کا سب مسلمانوں سے تعلق ہے بنابراہ یہ جو بار بار آپ نے تقاریر میں سن لیا کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے منتخاب نمیندے اور ہر مسلمان مملکہ سے علماء اور اسلام شناس افراد منتخاب ہو کر مکہ ودینہ کے کام سمبالیں بلکہ حج کے جو فائدہ ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے سپورت کرنا چاہیے یہ اقوام متحدہ یہ حقوق کے ادارے صرف اور صرف شیطانی طاقتوں کے مفاد کے لئے بنائے گئے ہیں مسلمانوں کے مفاد کے لئے نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینوں کے کتنے سال ہو گئے کہ اپنی سرزمین سے انہیں نکال دیا گیا ہے اور وہ در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں آیا صحیح معنوں میں آپ تک اقوام متحدہ نے ان کے فائدہ کے لئے کوئی کام کیا ہمارا استثال کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ہم پر کوئی حق نہیں ہے آخر میں ہم اسلام اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لئے دعا کرتے ہیں حج سیمینار لاہور میں شہید حسینی کا خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے تو یہ تھا کہ میں جدال کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرتا لیکن وقت کے دامن میں گجائش نہ ہونے کی وجہ سے صرف دو تین منٹ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زہمتوں کو خاتم کرتا ہوں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے اور رہبر یزم الشان کی ہدایات اور ان کی فرمایشات کی روشنی محج کو اس کی اصلی شکل میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مطابق انجام دیا جاتا ہے اس فکر کی طرف دوبارہ پلٹ رہا ہے اور مکہ و مدینہ میں اخوات و وعدت بین المسلمین کے نوان سے سیمینار ہوتے ہیں براتز مسلمین کے نوان سے مظاہرے کے کیے جاتے ہیں اور ان سیمیناروں میں مسلمانوں کے مصحب و مشکلات اور ان کے حل کے بارے میں سوچا جاتا ہے یہ چیز عالم استقبار کے لئے خطرناک اور ان کے مفادات کے لئے نقصان دے ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان اسلامی شاعر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں مظاہرے اور سیاسی نعرے بازی کرنا نہیں اسے منار منعقد کرنا جدال ہے جسے قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے اشارت ہوتا ہے یعنی حج کے موقع بر جدال منع ہے پس دیکھنا چاہئے کہ یہاں جدال سے مراد کیا ہے لوگت میں اس کے معنی کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے نصف قائع اسلام اور مفسرین قرآن نے اس بارے میں کیا لکھا ہے واقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ سب چیزیں تو عرض نہیں کر سکتا اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں جب ہم مفسرین کے اقوال کی طرف رجب کرتے ہیں تو ایک قول کے جس پر سب متفقق ہیں یا سب اقوال کی بازگاشت اس کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ جدال سے مراد مسلمان بھائیوں کا حج کے موقع پر آپس میں جھگڑا اور تلخ قلامی ہے جس کے نتیجے میں دوسرے مسلمان غزبناک ہوں جبکہ یعنی کسی مسئلے پر دو آدمی آپس میں بحث مباسک کریں اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے تعقید کے ساتھ اس طرح کی قسم کھائیں تو یہ جدال ہے کہ جیسے قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے نہ یہ کہ مظاہرے کے جو برات اور مسرکین کے حوالے سے مقہ موازمہ میں منعقد ہوتے ہیں برادران اسلامی جیسے منار جو مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کے سہی نمیندے منعقد کرتے ہیں اور جن میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان کا حال تلاش کرنے کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے یہ سیمینار قرآن کی اس آیت کا مزدہ قرار دیا جا سکتی ہیں لِيَشْحَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ یعنی مسلمان یہاں کر اپنے منافع کا مشاہدہ کریں ہم کسی طرح بھی ان سیمیناروں کو جدال نہیں کہہ سکتے کہ جیسے قرآن نے ممنوع قرار دیا یہ مظاہرے جو مقہ مظمہ اور مدینہ مناورہ میں انجام پاتے ہیں یہ مسلمانوں کی قدرت عظمت اور اتحاد کا مظہر تو سمجھے جا سکتے ہیں لیکن ان پر جدال کا اطلاق ہرگز نہیں ہوتا کہ جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے یہ مظاہرے جن میں علماؤتل امریکہ علماؤتل روسیہ علماؤتل اسرائیل کے نارے لگا جاتے ہیں یہ سب قرآن کی اس آیت کی تفسیریں وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْاَنَّاسِ يَوْمَنَ حَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللَّهِ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهِ یہ جدال ہرگز نہیں کہ جسے قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے اس قسم کے سیمینار مسلمانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک تو کر سکتے ہیں اور ان کے آپس میں محبت کا باعث تو بن سکتے ہیں لیکن ان کے درمیان اختلاف و تفرقہ کا محجب نہیں ہو سکتے ہیں برادرانِ عزیز ان اجتماعات اور ان سیمیناروں میں جو قراردادیں پیش کی جاتے ہیں ہم ان سیمیناروں اور قراردادوں کی پرزورت تائید کرتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے حقیقی نمہندے پیش کرتے ہیں ہمیں ان معاہدوں اور ان قراردادوں کو عملی طور پر رد کرنا چاہے جو غیر نمہندہ مسلمان حکومتیں تاشکند، جنیوہ، کیم ڈیویڈ، ماسکو یا واشنگٹن میں غیروں کے ساتھ منعقد کرتی ہیں اور مسلمان عوام کے مفادات کی سعودہ بازی کرتی ہیں مسلمانوں کو یہ عظیم اجتماعی معاہدوں کو عملی طور پر رد کرتا ہے یعنی سب مسلمانوں کو یہ بدلاتا ہے کہ مسلمانوں کے فیصلے جنیوہ، ماسکو یا واشنگٹن وغیرہ میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس مقدس جگہ مکہ معظمہ پر مسلمانوں کے سحید مہندے مل کر مسلمانوں کے مفادات قومت نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں پردرانی عزیز اگر ہم تاثب کو چھوڑ کر دیکھیں تو ایک طرف وہاں کے حکمرانوں کے مفادات کا تحفظ ہے اور خاندان آل سعود کے تاخت و تاج کی حفاظت ہے دوسری طرف اسلام و مسلمین کے مفادات ہیں اب آپ کی مرضی کے اسلام و قرآن کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں یا آل سعود اور ان جیسے دوسری ناجائز حکمرانوں کے مفادات کی ہم یہ بات کسی تاثب کے تحت نہیں کرتے ہماری آل سعود سے کوئی زیادہ دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے قرآن مجید نے کیوں مکہ کو بلد آمن قرار دیا ہے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اسے بلد آمن اور امن و امان کی سرزمین قرار دیا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ جب تک انسان کو یہ احساس اور یہ اتمنان نہ ہو کہ اس کی جان و مال اور عزت و ناموس کو کوئی خطرہ نہیں اور وہ امن و امان میں ہے اس وقت تک وہ سکون دل اور اتمنان قلب کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا اس لیے خدا اند مطال نے اس جگہ کو جائے آمن قرار دیا ہے تاکہ مسلمان یہاں ہاں کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں امن و سکون محسوس کریں اور صحیح طور پر عبادت انجام دیں عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سیاسی اعتماعی مسائل پر غور خواص کریں بہرحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اسلام دو قسم کا ہے اس دن جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمان دو طرح کے نہیں ہوتے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان دو طرح کے نہیں ہوتے مسلمان ایک ایک قسم کے ہیں لیکن اسلام ضرور دو قسم کا ہے ایک اسلام وہ ہے کہ جسے امریکہ پسند کرتے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ نے اپنے ذمہ لی ہوئے جبکہ دوسرا اسلام وہ ہے جسے امریکہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا نہ تو ایران میں اس نے برداشت کیا ہے اور نہ افغانستان میں وہ اس کے ساملے اسلام کی اجازت دے گا جیسا کہ اس نے ابھی سے شور مجھایا ہوا ہے کہ ہم افغانستان میں اسلامی حکومت کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ ایران کی اسلامی حکومت نے ہمارے لئے کتنے مسائل کھڑے کر رکھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکی اسلام اور محمدی اسلام کا فرق حج کے موقع پر واضح ہو جاتا ہے ہمارے صدر صاحب جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اسلام محمدی نہیں وہ قرآن کا پیش کردہ اسلام نہیں وہ امریکی اسلام ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ اعلان کر کے جو حجاج اکرام مکہ جاتے ہیں انہیں سیاسی پروگراموں میں حصہ نہیں لینا چاہئے جبکہ قرآن میں واضح طور پر اشاد ہوتا ہے جب خدا نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ حج کے موقع پر وہاں جا کر مشرقین سے اظہار برات کریں تو پھر زیاء کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کے اسے مانا کریں اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے وہاں جا کر مشرقین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یا یہ جنرل کے جو امریکی اسلام کی نمائنگی کرتا ہے اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر وہاں اس قسم کے پروام ہم حصہ نہیں لیتے برادران اسلامی واضح ہے کہ جس اسلام کی نمائنگی اس ملک میں زیاء کر رہا ہے وہ امریکی اسلام ہے آپ دیکھیں کہ جب اس نے شریعت آرڈیننس کے نفاظ کا اعلان کیا ہے تو یہ ایسا آرڈیننس ہے کہ جو صریف غریبوں کے لیے ہے اور حکمرانی اس قسم کے شریعت آرڈیننس سے بالادار ہیں وہ کبھی اس قسم کی شریعت اور شریعت کوٹ کے سامنے جواب دے نہیں برادران اسلامی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس وقت افوانستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے افوانستان کی سرزمین بچوں بوڑھوں اور عورتوں خون سے رنگین ہے اب اغیر افوانستان کے مذنوان مسلوان اپنا دکھ سنانا چاہیں اور اپنا درد دل بیان کرنا چاہیں تو کیا مکہ کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور بہترین جگہ ہو سکتی ہے اسی طرح فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور ان کے آواز اسرائیل کے حدود سے بہر نہیں جا سکتی اگر وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا قصہ سنانا چاہیں تو کہاں جائیں اردن اور شام تو انہیں اجادت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی بات مت کرو تیونیس اور مصر والے بھی اسی طرح کہہ دیں پس وہ بیچارے اپنے غمد کی داستان کس کے پاس جا کر سنائیں کیا مکہ کے علاوہ اس کام کے لئے کوئی اور بہترین جگہ ہو سکتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں مصر مراکہ شراغ کوئیت انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں ہر جگہ نام لہت مسلمان حکومتوں نے اپنی ڈکٹیٹرشیپ قائم کر رہا کی اور وہاں کے مسلمان بات نہیں کر سکتے اپنا درد نہیں سنا سکتے جب انہیں اپنے ملک میں مظہرے کرنے کی اجازت نہیں اور انہیں اپنا درد سنانے کا موقع نہیں دیا جاتا تو کیا اس کام کے لئے مکہ سے بڑھ کر کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے جسے خدا نے آمن کا شہر قرار دیا ہے اگر انگلستان والے اپنی سیاسی جزائم اور نظریات کو بتانے کے لئے ہائٹ پارک لندن کے ایک مقانے کو مقرر کر دیں تو انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہیں کہیں تو اسلام نے بھی حرام مقدس کو مکہ کو آمن کی جگہ قرار دیا ہے قرار دے کر مسلمانوں سے کہہ دیا ہے کہ آؤ یہاں پر اپنے دکھدار دیکھ دوسرے کو سناو اور یہاں عمر بالمعروف ورنہی نل منکر کرو اپنے اپنے مسائل بیان کرو آج جب ہم وہاں مظلوم افانستان کی بات کرتے ہیں یا فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے حق میں بات کرتے ہیں یا ایران عراق جنگ جو امریکہ کے اشارے پر مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے اور صدام کے مظالم کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے قرار دستان کے سنی مسلمانوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے ایک دن میں پانچ ہزار افراد کو شہید کیا اور کئی ہزار افراد کو زخمی کر دیا ہے آج جب ہم مکہ و مدینہ میں یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں اور آپ لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے آمر بالمروف و نحن المنکر اور لا يحب اللہ الجہر بسوئے من القول الا من ظلم کسی خاص وقت یا کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص ہے یا نہیں بلکہ ہر جگہ اس کی اجازت ہے اگر آمر بالمروف و نحن المنکر اور مظلومیت کی صدا بلند کرنے کی ہر جگہ اجازت ہے تو پھر مسلمان حج کے موقع پر کہ یہاں مسلمان کے صحیح نمین دے جمع ہوتے ہیں ان کو کیوں نہ اپنا دکھتر سنائیں اگر یہ آل سعود کے حق میں نہ جاتا ہو اگر رابطہ عالم اسلامی کے پلیٹ فارم سے آل سعود کے مفادات کی تحفظ کی بات ہو تو وہ بیدت نہیں ہے لیکن ہم اگر وہاں مظلوم مسلمانوں کی بات کریں تو وہ بیدت ہو جاتی ہے اس لئے میں آل سعود کی بات ہرگز نہیں مانیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر منام عرب قبل سے ملتے تھے یہاں تک کہ اہل یسرب کے ایک وفد نے اقبا کے پاس آنہذرہ سے بیعت کی جس کے نتیجہ انہوں نے مدینہ حجرت کی اسی طرح آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے کیا یہ سیاسی عمل نہیں تھا اگر سیاسی عمل تھا تو ہمیں کیوں یہ سیاسی عمل سے رکا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ جو بات میں کر رہے ہیں یہ صرف امریکی اسلام کے حوالے سے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محمدی اسلام کو اپنے راستے سے اٹھائیں وہ سعودی اس محمدی اسلام کا راستہ رکنا چاہتے ہیں برادران اسلامی میں نے باتیں تو بہت کرنا تھی لیکن وقت نہیں ہے اس لئے میں یہی ختم کرتا ہوں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا وہ یہ کہ خدا نے قرآن مجید میں اشارت فرمای ان اللہینا کفر ویسدون عن سبید اللہ وہ لوگ جو قافر ہیں لوگوں کو سبید اللہ اور مسجد الحرام جسے ہم نے ناس یعنی عام لوگوں کے لئے قرار دیا اس سے روکتے ہیں یہاں لفظ ناس ہے یعنی عام لوگ نہ کہ ایک خندان یا ایک گروہ اور اس مسجد سے سب استوادہ کر سکتے ہیں چاہے وہ مسافر ہوں یا مقیم بدوی ہوں یا شہری سب برابر ہیں پاس اگر ایسا ہے تو آل سعود کو کیا حق ہے کہ وہ ایران اسلامی یا پاکستان کے حجاج کو ومنو الحج قرار دیں آیا یہ یسدون عن سبید اللہ اور مسجد الحرام کے مصداق نہیں ہیں اگر اس طرح ہے تو خدا نے ان کے لئے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان کے لئے عذاب علیم ہے ہم کہتے ہیں کہ آل سعود کو ہر کے جہاک نہیں پہنچتا آج قادری صاحب کی یہ جو کتاب آئی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں ساٹھ سال پہلے جو خلافت کی تحریک چلی تھی اس وقت وہاں شریف خاندان کے شاہ عبدالعزیز کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے تحریک چلانے والوں کے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ پر تسلط نہیں جمائیں گے اور اسے ایک آزاد شہر قرار دیں گے کیا آج وہ اس معایدے پر عمل پیراہ ہیں جو ساٹھ سال پہلے ملک عبدالعزیز نے کیا تھا ہم کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ پر کسی فرد کسی قوم یا کسی خاندان کی حکومت نہیں ہے نہیں چاہیے بلکہ اسے ایک آزاد شہر قرار دے کر اس کے انتظامات کے لئے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں سب اسلامی ممالک کے صحیح نمین دے شامر ہوں آخر میں میں آپ سب شرقہ عظام علماء اعلیٰ موردانشور حضرات سیاسی برادران اور بلخصوص مجہدین افغانستان اور حیات محترمہ جمہوری اسلامی ایران کے جس کے سربراہ حجد الاسلام والمسلمین آقا امام جمہارانی ہیں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان وفود کو خوش حمدید کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں سیمینار کے منتظمین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج سیمینار پشاور بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد وثقند قال العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بدقسمتی سے ہمیشہ وقت کے ڈکٹیٹر حکمران اپنے آپ کو کسی بھی قانون کے پابند نہیں سمجھتے بالکہ اس قسم کے حکمران اپنے درباروں میں کچھ افراد پالتے ہیں کہ وہ این افراد وہ افراد ان کی غیر قانونی حرکتوں کو قانون کا رنگ دے کر لوگوں کو خاموش کرتے رہے ہیں اگر بزمی معاشرہ ہو تو وہ این افراد کے اس خلاف مذہب فعل کو مطابق مذہب اور اسلام قرار دے کر مخالفین حکومت کو خاموش کر دیتے ہیں بلکہ یوں کہوں کہ ہمیشہ ظالم اور جابر حکمران کچھ افراد پالتے ہیں ان افراد کے ذریعے قانون اور مذہب کا استحصال کیا جاتا ہے میں نہایت اختصار کے ساتھ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حشام بن حکم کے زمانے کی بات ہے جس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا وہ اسے جانتا ہے کہ اس نے اسلام کے نام پر کیا کیا اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا جس کا لباس مذہبی تھا اس کا نام زہری تھا امام علی بن الحسین علیہ السلام نے اسے ایک خط لکھا اس خط میں زہری کو خط کر دے اور فرمایا کہ اے زہری تو نے اس حکومت کی وہ خدمت کی ہے جو اس حکومت کے وفاداروں اور یہاں تک حکمرانوں کے رشتدار بھی نہ کر سکے تم نے اس حکومت کے لئے بہت کام کیا ہے یعنی حق کے نام پر اور دین کے نام پر دین کا استعمال کرتے تم نے اس حکمران کی خدمت کی ہے نہ کے دین کی دوسری مثال مسئولینی اور ہٹلر کی ہے بعض کتاب میں میں نے مطالعہ کیا تھا کہ اس نے کچھ افراد اور قانوندان رکھی ہوئے تھے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا لہذا ان افراد اور قانوندانوں سے کہتا تھا کہ مثلا ایک ہفتے بعد مجھے جو اعلان کرنا ہے تم اس کو قانونی رنگ دے دینا اور وہ ہفتے میں یا اسے کام یا زیادہ عرصے میں حکومت کی اس کام کو قانونی رنگ دے دیتے تھے ایک مسلمان عرب حکمران جب کسی یونیورسٹی کا دورہ کر رہا تھا تو ایک طالب علم نے جرت کی اور اسے پوچھا ایوہ الرئیس ما قانون فی منطقت نا بتائیے ہمارے ملک میں کیا قانون ہے اس نے جواب دیا القانون ورقت البعیزہ والقلم فی یدی کلو فی یدی القانون ورقت البعیزہ والقلم فی یدی قانون ایک سفید قاغذ ہے اور قلم میرے ہاتھ میں ہے جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ قانون ہو جاتے ہیں آج سارے اسلامی ممالک حکمرانوں کا یہی آل ہے خود ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دیکھ لیں اس حکومت نے بھی ایسے افراد رکھے ہوئے کہ جب کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے تو کچھ افراد جو قانوندان کہلاتے ہیں اس کو قانونی رنگ دیتے ہیں جس طرح جب کوئی مذہبی مسئلہ ہوتا ہے تو کچھ افراد ہیں جو صدر یا جنرل صاحب کہ اس خلاف اسلام اور خلاف مذہب فیل کو مذہبی رنگ دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخالفت براہ مخالفت نہیں کرتے خدا شاید ہے کہ ہم اس شخص کو اسلام کی حوالے سے مخلص سمجھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اسلام کو اپنے اقتدار کے لئے استعمال کر رہا ہے اس سے زیادہ اس شخص کا کوئی مقصد نہیں آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے پچھلی حکومت پر ازام لگایا کہ اس نے اسلام کے لئے کوئی کام نہیں کیا خب جب اس حکومت جنرل جو حکومت کو انہوں نے چھوڑ دیا اگر کئی نئے چہرے آتے تو پھر ہمیں کوئی شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس نے وفاق میں نگران حکومت قیم کی اور وہ اس میں وہی افرادلہ ہے جو پہلی حکومتوں میں جامل تھے جیسا کہ میں نے آپ کی حدمت میں آرز کی کہ ہمیشہ ڈکٹیٹر صفت حکمران اپنے حق کا غیر قانونی اور غیر مذہبی اقدامات کو قانونی اور مذہبی رنگ دینے کے لئے کچھ افراد رکھتے ہیں اب آتے ہیں اگلے مسئلے پر میں زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ ریز آپ کی حدمت میں آرز کر سکوں اس وقت چاہیئے تو یہ تھا کہ خود ایک طالب علم کی حیثیت سے مناسق حاج کے مطالق آرز کرتا اور واقعاً حاج اتنا بڑا مدرسہ ہے اور اس کے ہارے ایک عمل اتنی عظمت ہے اتنے فلسفے ہیں کہ اگر مجھ جیسا ناچیز شاخص بھی ان مساء کے مناسق مثلاً طواف صحیح رمی جمرات قربانی عرفات اور مکہ کے حرام وغیرہ کے فلسفے پر تقریلے کرنا چاہے تو ایک لمبی عمر چاہیے ہوگی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حاج کے فلسفے کے مطابق مناسق حاج کے مطالق گفتگو کرتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم بہترین فلسفے حقام کے لئے تیاری کریں اور ہم بتائیں کہ حاج کے لئے یہ فوائد ہیں لیکن اگر ان فوائد کو ہم حاصل نہ کر سکیں تو صرف اپنی تقریر داگنے کے علاوہ ہمیں کیا فیدہ حاصل ہوگا یہ اصل اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس حاج کے بازمت فائدوں سے مطالق کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکیں اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے ہمیں اس رکاوٹ کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہیے برادران اسلامی آپ اور ہم سب کہتے ہیں کہ حاج کا ایک فائدہ اتحاد بین المسلمین کی عظمت کا مظاہرہ ہے جیسا کہ بعض حضرات نے اپنے تاثرات میں بیان کیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ صوبہ سرحد کے مختلف مقادر فکر کے لوگ یہاں جمع ہیں اگر پورے پاکستان کے جمع ہوتے ہیں تو ہمارے انہابابی خوشی میں اور اضافہ ہوتا مکہ مکرمہ رمین شریفین میں تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں اتحاد بین المسلمین کی عظمت کا مظاہرہ کتنا عظیم ہوگا انیس سو چھہتر سے انیس سو چھہ سی تک چھے مرتبہ میں حج سے مشرف ہوا اور میں ناصر حج کے لئے جاتا تھا بلکہ مناسع کے ساتھ میں ان کی تقاریر غور سے سنتا تھا ہم نے وہاں پر دیکھ لیا شاید میں نے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی وہاں پر آل سعود نے بسجد الحرام مدینہ منورہ میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کرسیوں پر بیٹھ کر جو لوگ تقاریر کرتے ہیں ان کے موہ سے مسلمانوں کے اتحاد کی بات ان کانوں سے کبھی نہیں سنی اور نہ ہی کبھی مسلمانوں کے دشمنوں کی بات ہم نے سنی ہے فلسطین کی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کبھی نہیں سنی ہم نے خود وہاں سننا ہے کہ وہ سوائے آل سعود کی عام فکر افراد کے باقیس صاحب مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں میں نے ان کانوں سے ان کانوں سے خود سننا ہے نہ ایک بار نہ دو بار بلکہ کئی مرتبہ سننا ہے آپ اگر مشرف ہوئے ہوں تو آپ بھی ان کے درسوں میں بیٹھ چکے ہوں گے تو میری بات کی تصدیق کریں گے برادران عزیز آپ مجھے بتائیں کہ جس انداز میں وہ ان مسلمانوں کے خلاف جو ان کے ہم فکر نہیں ہیں اور بالخصوص شیعوں کے خلاف کفر کے فتوے سادر کرتے ہیں کیا پھر ایسے اعتماد میں لوگ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے اور ان کی آپس میں محبت زیادہ ہو جائے گی یا ایک دوسرے سے مدنفر ہو جائیں گے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے پار اچنار کا ایک کافلہ مدینہ منورہ مشرف ہوا اس میں ایک عالم دین تھے وہ دینی مسئلہ پوچھ لیں کے لیے ایرانی حجات کے مرکز گئے جہاں امام خمینی مدد ذلہ العالی کے نمیندہ رہتے تھے صرف ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے وہاں باقاعدہ سعودی انٹرنلی جنس کہ افراد کھڑے ہوتے ہیں جو افراد کے نام لکھ لیتے ہیں اور واپس آ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس بندہ خدا کو انہوں نے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے ہوتل میں گئے رات جب اس کے کچھ ساتھی سو گئے اور کچھ حرم گئے ہوئے تھے تو یہ انٹیلیجنس والے آئے اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے کئی گھنٹوں دکھ ہمارے سارے رفاقہ پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ہے اسے انہوں نے متعدد سوال کی یہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو چھوڑا اس نے ان سے کہا کہ میرا سوائے مذہبی مسلے کے اور مقصد کوئی نہیں تھا انہوں نے پھر ایک آدمی کو بلائے جو پشتو زمان تھا اس نے پشتو میں اس سے بات کی تو اس نے صاف کہا کہ آپ ایرانی حجہ سے ملنے کیوں گئے دیکھو برادر مسلمان حاج کتنا اہم ہے مسلمان وہاں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملیں آل سعود حاجیوں کی اجازت نہیں دیتے کہ ایرانی حاجیوں سے کوئی ملے افغانستان فلسطین اور لبنانی حاجیوں سے آپ مل سکیں کیوں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ تین چار قوتیں ایسی ہیں جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کا پرچم اٹھا کر جہاد و شادت کے جذبے سے سرشار ہو کر فتوحات حاصل گئے ہیں اگر یہاں کے حاجی ہوں یا مصری اور ہندوستانی یا دوسرے ممالک سے ہوں ان حاجیوں کو ملیں گے تو یہ اتحاد و جہاد سے حگاہ ہو جائیں گے پھر تو پھر امریکہ اور روس کے حلقہ بگوش حکمرانوں اور ان کے تخت و تاج کے دشمن بن جائیں گے برادر عزیز آپ مجھے بتائیں کہ آل سعود جب تک ہرمین شریفین پر قابض ہے کیا آپ اتحاد بین المسلمین دیکھ سکتی ہیں آج مسلمانوں کی اندرونی مشکلات ہیں یہی قومیت کا مسئلہ ہے فرقہ واریت ہے لسانیت کا مسئلہ ہے باکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کراچے میں کیا ہو رہا ہے اسے ان میں کیا ہو رہا ہے قومیت کے نام پر فرقہ واریت کے نام پر لسانیت کے نام پر بخدا اگر ہم ہزار قسم کی کانفرنسیں منعقد کر لیں یا اعتماعات کر لیں ان چیزوں کے خاتم کرنے کے لئے کانفرنسیں کر لیں اثر نہیں ہوگا حاج کے موقع پر ہم ان چیزوں کے خلاف کام کر سکتے ہیں قومیت اور فرقہ واریت کے خلاف ہاں سارے مسلمان قومیت اور فرقہ واریہ سے بالاتار ہو کر ہر شکل شباہت سے بالاتار ہو کر لبائک اللہمہ لبائک کہتے ہیں لیکن آل سعود اتحاد بین المسلمین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوات ہیں ہماری دوسری مشکلات بیرونی ہیں پاکستان کے بیرونی مسئلہ امریکہ اور روس کا مسئلہ ہے افعانستان کی بیرونی مشکلات مشکل روس ہے فلسطین اور لبنان کی بیرونی مشکل امریکہ ہے دوسرے مسلمانوں کی بھرونی مشکل امریکہ اور روس ہیں استعمار ہے اسرائیل ہے ہندوستان ہے برادرانہ مسلمان حجز کے موقع پر برات از مشرقین کے انوان سے جب مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور آیات قرآنی وعدان من اللہ ورسولہ الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریوں من المشرقین ورسولہ کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے سرکوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا لا اتحدو اتحدو یا ایوہ المسلمون الموت لے امریکہ الموت لے اسرائیل الموت لے روسیا کے نارے لگاتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے ان میں جان آ جاتی ہے ہر ایک جوان اپنی جگہ پر شیر بن جاتا ہے پھر یہ حاجی جب حاج سے واپس جاتے ہیں اگر اپنستان میں ہے تو روس کے خلاف اگر فلسطین میں ہے تو امریکوں خلاف اگر پاکستان میں ہے تو یہاں امریکہ اور روس کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے چاہتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں لیکن افسوس آپ نے دیکھ لیا کہ آل سعود نے یہ اعلان کیا کہ ہم حیث مقبر سیاسی ناربازی امریکہ خلاف روس کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ناربازی کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے اگر ہم ایک سوال کر لیں گے خدا نہیں کہا کہ تم مشرقین سے حیث مقبر براد کا اظہار کرو اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ واقار اور سکون کے ساتھ اللہ اکبر کا نارا لگاتے ہوئے مردباد امریکہ مردباد روسیہ مردباد اسرائیل کا نارا لگائیں کہ آپ برات از مشرقین کا اسے اچھا کوئی طریقہ اور ہو سکتا ہے اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں تو آل سعود یہ کہتے ہیں کہ اسے امریکہ ناراض ہوتا ہے خدا تو کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو لیکن امریکہ منہ کرتا ہے اس لئے اجازت نہیں دیتے اور افسوس اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کہ جس کو کوئی حق نہیں ہے اور جس کی کوئی حصیت نہیں ہے جب بھاجی جاتے ہیں تو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ تم ایسے اجتماعات میں شرکت نہ کرو اگر شرکت کرو گے تو یہاں آپ کو واپس آنے پر سزا دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اس جور میں شریک ہیں اس لئے کہ جس طرح آل سعود امریکہ پالیسی پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جنرل واشنگٹن سے ہدایت لیتے ہیں برادران مسلمان میں آپ سے سوال کرتا ہوں خدا کے لیے اب مجھے بتائیں کہ کیا آفانستان کا مسلمان مظلوم نہیں ہے کیا آفانستان کی پوری زمین شہدہ کے خون سے نگین نہیں ہے کیا آفانستان کے مسلمان مہاجر بن کر پاکستان اور ایران اور دوسرے ممالک میں دربدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے کیا ان کا کوئی درد ہے یا نہیں اگر ان کا درد ہے اپنا ملک بھی اس وقت ان کے حال سے نکل گیا ہے اور وہاں پر خون خرابہ ہو رہا ہے اب تک وہاں روسی فوجیں موجود ہیں اگر آفانستان کے مظلوم اپنا درد سنانا چاہتے ہیں جو کیا مکہ ماؤزم اور مدینہ منورہ سے بار کر اس کام کے لیے کوئی اور جگہ بہتر ہو سکتی ہے جہاں اپنا دکھ دار دوسرے مسلمانوں کو سنائیں اس طرح لبنان کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ آٹھ مہینوں سے اسرائلی گنڈے اور جلاد جلاد ان کے جوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ان کی نموس کی بیزتی کر رہے ہیں مسجد الکسہ اور قبلہ اول کی بحرمتی کر رہے ہیں وہاں سو گیس پھینک رہے ہیں وہ فلسطین کس کو دار سنائیں آیا وہ یو این او کو اپنا دار سنائیں یو این او یو این او یو این او نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے کیا وہ روسیوں کو اپنا دار سنائیں روسی نے سب سے پہلے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا ہے کیا وہ انگریزوں کے پاس جائیں انہی انگریزوں کی وجہ سے ہی تو اسرائیل مارزے وجود میں آیا ہے مسلمان قرآنوں کو سیوائے اپنے تخت و تاج کے مسلمانوں کے حدارت کی کوئی فکر نہیں ہے پس وہ کہاں جائیں آیا سیوائے حاج کے جہاں سارے مسلمان مسلمانوں کے نمیندے جمع ہوتے ہیں اور اس جگہ کے علاوہ کوئی اور صحیح ترین جگہ ہے کہ جہاں وہ اپنا دکھ دار سنائیں ہائٹ پاک لندن میں ایک جگہ موجود ہے جہاں پر سب کو آزادی ہے کہ وہ جب چاہیں وہاں جا کر بات کریں نہ تو ان کو پولیس کچھ کہتی ہے اور نہ کوئی اور مضائم ہوتا ہے تو کیا مسلمانوں کے لئے حرام ایامن سے بڑھ کر کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے دکھ دارت کو سنائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے برادران عزیز آپ بتائیں کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ذراعہ ابلاغ موجود ہیں یا نہیں جتنی بھی خبر رسائیں ایجنسی ہیں وہ ساری کی ساری سہونی زم کے پاس ہیں حتیٰ کہ آپ کے پاکستان میں جو خبریں پہنچتی ہیں یہ ان کے ذریعے پہنچتی ہیں ذراعہ ابلاغ پر تو سہونی زم کا قبضہ ہے غیر مسلمانوں کا قبضہ ہے دشمنان اسلام کا قبضہ ہے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے گوشے گوشے میں جو ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں ان کو اپنا درس سنائیں بہدرین موقع حاج ہے کہ افریقہ امریکہ انڈونیشیا اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں آیا مسلمانوں کو اسے بڑھ کر کہیں اور موقع ملتا ہے کہ وہاں اپنی اپنی مظلومیت کا پیغام ان حاجیوں کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچیں برادران عزیز آپ بتائیں بہ خدا ہمیں آل سہود کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں لیکن ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مکہ حرم الہی ہونے کے حوالے سے اور مدینہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے حوالے سے اس قدر بزرگ ہیں کہ کوئی بھی حکومت اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی مکہ اور مدینہ پر کسی کی بھی حکومت نہیں ہونی چاہیے یہ کھلے شہر ہونے چاہیے اور اس کے انتظامات کے لئے مسلمان ممالک کے منتخب اور صالح و متقی افراد کی کمیٹی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے مسالے اور مفادات کو مد نظر رکھ کر ان کے لئے کام کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بات کہتے ہیں جو آج سے تقریباً سار سال پہلے خود ملک عبدالعزیز نے کی تھی جب ملک عبدالعزیز چاہتا تھا کہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کالے تو اس نے مسلمانوں کو یقین دھیانی کروائی تھی کہ وہ مکہ اور مدینہ پر اپنے حکومت نہیں جمعے گا بلکہ حاجیوں کی سہولت اور خدمت کے لئے سب مل کر کام کریں گے ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو سار سال پہلے آل سعود کے جد ملک عبدالعزیز نے کی تھی ہم وہی بات کرتے ہیں کہ آج سے ساٹھ سال پہلے مشترکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کمیٹی بنائی تھی اور اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ کو آزاد شہر قرار دینا چاہیے برادران عزیز یہ جو یہاں پر متولی بنے بیٹھے اور یہاں پر ان کی مرضی چلتی ہے باہر سے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اس لئے کہ ان کے حکومت بادشاہی ہے بادشاہت کو نہ اسلام کو قبل کرتے ہیں نہ جمہوریت اس خاندان کو کوئی حاصل نہیں کہ اس مملکت کے سیاہ سفید کے مالک بن جائیں بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیعت المالک مغرب کے کلبوں میں فہاشیوں اور آئیشیوں میں خرج کریں اور اس پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لئے نگارہ گواہ کی مخالف تنظیم کی بھی مدد کرتے ہیں پس یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کی اس دولت کو آل سعود امریکہ کو خوش کرنے کے لئے نگارہ گواہ کی حکومت کے خلاف جو گانٹورہ تحریک ہے اس کو کیوں دیتی ہے ہم یہ کہہ دے ہیں کہ آل سعود بلکل حرمین شریفین کو چلانے کی صلیت نہیں رکھتے اس لئے ان کو حرمین شریفین کو مسلمانوں کے منتخب صالح اور متقی افراد کی کمیٹی کے حوالے کر دینا چاہیے آل سعود کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی امان میں مسلمان ممالک کے وزرائے خرجہ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ ہم مسلمانوں پر پبندی آید کریں کہ ہر مولک اس سے زیادہ حاجی نہ بیجے اب مجھے بتائیں کہ اسلامی ممالک میں جتنی بھی حکومتیں ہیں کیا وہ عمام کی نمیندہ حکومتیں ہیں سارے ڈکٹیٹرشپ چلاتے ہیں سارے ظلم و استبدال سے حکومتیں چلا رہے ہیں جب ان کی حکومتوں کے لئے یہ نمیندگی ہی نہیں ہے تو پھر ان کو کیا حق ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ مثلا سارے اسلامی ممالک اس تعداد سے زیادہ حاجی نہیں بیج سکتے تیسری بات جے کہ آل سعود کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ حاجیوں کو حاج سے منع کرے کن لوگوں نے منع کیا ہے ان اللہذین کفروا یسدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام اللہ جعلناہو لننا سے سواء عن العاقف فیہ والباد وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کی راستے ہٹائیں فی سبیل اللہ سے منع کریں اور مسجد الحرام جانے سے روکتے ہیں کہ وہ مسجد الحرام کو جو جعلناہو لنناس ہے جو آل سعود کی نہیں ہے جو عربوں کی نہیں ہے لنناس ہے یعنی سارے عوام کے لئے جو باہر کے ممالک سے اور دوسرے حاجی وہاں جاتے ہیں اور ان میں اور مکہ کے مقیم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور خدا نے فرمایا ہے اگر آل سعود آج وہاں پر ظلم کرتے ہیں مسجد الحرام سے حاجیوں کو روکتے ہیں تو خدا نے انہیں درطلاق عذاب کی بشرت دی ہے آج تو ایران کے حاجیوں کو منع کیا ہے پاکستان کی کئی بندگان خدا ہیں جن کی عرضو ہے کہ مکہ مدینہ جہاں حاج و زیارت سے مشرف ہوں لیکن آل سعود نے ان پر حاج کی پبندی لگا دی ہے اگر مسلمان جوں خموش بیٹھ رہے تو آپ یقین کیجئے کہ اسے بڑھ کر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ آل سعود نے انگریزوں کے ساتھ کیا کیا مائدے کی ہیں جاکتہ مسلمانوں کی خلافت اسمانیہ کی شکل میں ایک ڈھیلی ڈھالی سی مرکزیت موجود رہی انگریزوں کی یہ حمد نہ تھی کہ مسلمانوں کے سامنے اسرائیل جیسی کوئی مملکت قائم کریں پہلے آل سعود کے ذریعے انہوں نے مسلمانی حکومت کو خدم کیا خلافت کو خدم کیا اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے لئے زمین ہموار کی اسی ترہ حاج کے حوالے سے یہ بات ان کے ساتھ تیئے ہوئی تھی ایک وزیر جس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن اور قابہ ہیں ہم مسلمانوں کی حضائم کو نہیں روک سکتے ہمیں مسلمانوں سے قرآن کو چھین نہ ہوگا چھیننے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ یہ چیزیں ہم سے لے لیں بلکہ روح حج اور روح قرآن ہم سے ہم مسلمانوں سے وہ چھین لیں گے آج مسلمانوں سے انہوں نے روح قرآن لے لی ہے آج ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن کے شاگرد اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بھی اسلامی نظام اور قرآنی نظام کی بات نہیں کرتے مشرقی اور مغربی نظام کی بات کرتے ہیں آج ہماری شخصی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے مشرقی یا مغربی تحضیب کے مطابق ہے قرآن کی روح کو جس طرح دشمنان اسلام نے ہم سے چھین لیا ہے اسی طرح قعبہ کی روح کو ہم سے چھین لیا گیا ہے کہ قعبہ جاؤ اور خوشک طور پر عبادت کرو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نہ ملو دوسرے مسلمانوں کے درد نہ سنو حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح کی اور اس کو دوسرے مسلمانوں کو کوئی فکر نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے یہ تو عمومیت رکھتا ہے جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی ہو کیا مسجد میں ہم مسلمانوں کی فکر نہ کریں کہ حج کے موسم میں ہم مسلمانوں کی درد کو نہ سنیں آج روح حج انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے لیکن اسلام انقلاب کی براکات اور قید عظیم الشان حضرت امام خمینی مدد ظلالعالی کے حقیمانان و نرسیحتوں کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہد کی شکل تھی وہی دوبارہ پیدا ہو رہی ہے آپ تاریخ کا مطالع کریں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتداء حج سے کی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباز قبائل کے ساتھ حج کے موسم میں معایدہ ہوا تھا اور یہ معایدہ جو بیعت عقبہ جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم نے جب ان سے اہد وفاداری لے لیا تو اس کے بعد معایدہ کے مطابق آپ نے مدینہ کی طرف ہجرہ دی اختیار کی آج میں یہ جدین کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس دور میں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے یا ہم مسلمانوں کی یہ جو مشکلات ہیں یہ اس زمانے میں ہوتی تو آپ حج کے دورانی مسائل کو چھیڑنا اور ان کے حل کے لئے تلاش و کوشش کرنا والین فریضہ سمجھتے میں اس سے زیادہ مزہم نہیں ہوتا اور باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت گزر گیا اور آپ برادران اسلامی اور منتظمین مہمان خصوصی علماء علام اور آپ سب بھائیوں کا تہدیل سے جھکریہ ادا کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براد از مشرقین کے عنوان سے کراچی میں قائد شہید کا خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الحکیم وعدان من اللہ ورسولہی الانناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریع من المشرقین ورسولہ سورة توبایت دین کل شہید الحجہ کا دن تھا کل پورے عالم اسلام میں حامیان انقلاب اسلامی اور دشمنان مشرقین نے اس دن دن کو بڑے جوش کے ساتھ منایا ہوگا جس طرح آپ پیروان امام خمینی نبی سے شاندار طریقے سے منایا سوال یہ پیدا ہوتے کہ یہ دن کیوں منایا جاتے آپ کو یاد ہوگا کہ سالے گزشتہ اسی دن خان خدا کے تقدس کو پامال کیا گیا امن حرم الہی کو ختم کیا گیا مہمانہ نے خدا کو بے دردی سے قتل کیا گیا حرم خدا میں مردعباد امریکہ مردعباد روس اور مردعباد اسرائیل کا نعرہ لگانے والوں پر گولیوں کی بوچھار کی گئی دیکھنا یہ کہ آخرین بے گناہ ظاہرین خدا کا قصور کیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ پر عمل کر رہے تھے مردعباد امریکہ مردعباد روس اور مردعباد اسرائیل کے نعرے لگا رہے تھے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے حج کی عبادی پہلو کے ساتھ ساتھ حج کے سیاسی اور اعتماعی پہلو کو بھی زندہ کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کے سعظیم اجتماع سے حج اکبر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو اپنے دردوں سے آگاہ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو اپنے مسائل کی طرح متوجہ کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے برادہ مشرقین جس پر مظلوم حجاج عمل کر رہے تھے یہ براد کیا ہے جواب واضح ہے براد یعنی اظہار نفرات خدا مند مطال نے حج کے موقع پر مشرقین سے اظہار براد کا نامسلمانوں پر واجب کرا دیا ہے کیا قرآن کی آیت نص ہے یا نہیں کیا اس آیت سے مراد صرف رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرقین ہیں یا آج کی دنیا کے مشرقین بھی اس میں شامل ہیں جب مشرقین آج بھی موجود ہیں اور آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی تو پھر کیا مسلمانوں کو عبادت و مناسق بجال آنے کے ساتھ ساتھ مشرقین سے براد کے اظہار نہیں کرنا چاہیے اگر قرآن کی آیت بھی جاری و ساری ہے جہاں رمی واجب ہے جہاں دوسرے مناسق واجب ہیں تو اس کے ساتھ مشرقین سے اظہار براد کرنا حاج ہے پر موسم حاج میں واجب ہے برادران عزیز ان حضرات سے ہم سوال کرتے ہیں ہمیں امریکہ اور سعودیوں سے سوال نہیں وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ موسم حاج میں نعرے لگانا بیدت ہے جدوس نکانا بیدت ہے تو پھر آئیں اس آیت شریفہ کی تفسیر کریں اگر ہم اس آیت شریفہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم مشرقین سے اظہار نفرت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اظہار تنفر کریں اسلام میں دو قسم کے حکام ہیں کچھ کا طریقہ بتا دیا گیا ہے مثلا آپ نماز کو لے لیں یعنی نماز کو کس طرح انجام دیا جائے شریفہ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ نیت قیام رکو سجود تشہد اور آخر میں سلام سے نماز کو خاتم کیا جائے اب ہم اس سے ہٹ کر نماز انجام دیں گے تو نماز باطل ہوگی مثلا خاتون کے لئے رازمی ایک وہ نماز کے دوران اپنے چہرے کی علاوہ تمام جسم کو ڈھاپے اب یہ نہیں بتائے گیا کہ ہجاب کیا ہو شلوار کمیز ہو یا کوئی اور چیز ہو اسلام نے یہ لوگوں پر چھوڑ دیا اس طرح کھانا پینا بھی یہ برات ان امور میں سے جس اسلام نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے اب ہم اس زمانے کو دیکھیں گے کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اگر کوئی کسی حکومت سے اظہار برات کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے رائے جلواق طریقہ یہ ہے کہ جل سے جلوس نکالے جاتے ہیں مظہرہ کیا جاتے ہیں نعرے لگے جاتے ہیں کیا یہی طریقہ رائے نہیں ہے اسلام نے برات کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے تو آج اگر ہم موسمی حج میں مشرقین جو اس وقت امریکہ روس اور اسرائیل ہیں سے اظہار تنفر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیا برات ہم سے یہ تقضی کرتی ہے تو پھر ہمیں مکہ مکرمہ میں سیمینار کرنے پڑیں گے مکہ مکرمہ میں جلوس نکالے ہوں گے وہ جلوس پر امن طور پر پروکار انداز کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ہوں گے وہ جلوس پر امن طور پر لوگ بغیر کسی تشدد کے بغیر کسی مسلمانوں کی دلہ ذاری کے صرف اور صرف اپنے اتحاد و واحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر و شیر کا حل میں استقبار سے ذار تنفر کرتے ہوئے اللہ و اکبری آئیوہ المسلمون لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ الموت لی امریکہ الموت لی روسیہ کنارے لگائیں اگر اس انداز میں برات و مشرقین کی جاتی ہے تو پھر یہ علماء یہ مفتی یہ درباری ملنا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے یہ صرف امریکہ کی خوشنودی ہے صرف آل سعود کا تقارب اور رضایت حاصل کرنے کے لئے ورنہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں قرآن مجید کے مطابق رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بانی اسلام ہیں وہ کس طرح حج اندام دے دی تھی آیا رسول عاظم حج کے موسم میں نظام اسلامی کا برچار نہیں کرتے تھے آیا حج کے موسم میں مستقبرین اور مشرقین سے لوگوں کو بزار نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول عاظم مناج جہاں حجیوں کے خیمے لگے ہوتے تھے حجیوں کے خیموں میں جا کر ان سے نظام اسلامی کے حوالے سے احکام اسلامی کے حوالے سے بات کرتے تھے جب رسول عاظم تبلیغ کے لئے خیمہ بخیمہ جاتے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے مشرقین ہوتے تھے جو رسول عاظم کی باتوں کی تردید کرتے تھے اور کہتے تھے نعوذ بللہ یہ جھوٹا ہے یہ تمہیں دھوکہ دے گا یہ تمہیں ورغ لا رہے جہاں تم اس کی باتوں میں نہ آنا اگر آج خمینی عظیم فرزند رسول عاظم نائب امام آئم آتھار علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ حج کے موسم مستقبرین اور مشرقین سے ظاہر براد کر لو اور آل سعود اور ان کے پٹھو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام خمینی اپنے جد عاظم کی سنت قام کر رہے ہیں جبکہ آل سعود اور ان کے پٹھو منفقین کی سنت آدھا کرنے برادران عزیز بخدا مسئلہ سننی شیعہ کا نہیں ہے میں سنی بھائیوں کے حدود میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ سننی شیعہ کا نہیں ہے خدارہ آپ غیر جانبدار ہو کر اس مسئلہ پر سوچیں کہ حج سے آل سعود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں کل بریلوی بھائیوں کے اجتماع میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آل سعود نے حج کو بیمانہ اور بیمقصد بنا دیا ہے اسی طرح ہمارے حکمرانوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائیں گے اور یہ قانون کے سطح داری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی شکوں کو پامال کرنا ہے یہاں تک کہ 73 قائن تو چھوڑ دیں یہ اپنے پچاسی کے بنائے ہوئے قوانین کا بہترام نہیں کرتا اس قسم کے حکمران اپنے درباروں میں ملنہ رکھتے ہیں ایک مذہبی اور اسلامی معاشرے میں ایک حکمران اس وقت تک چل نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ہر فیل کو اسلامی رانگ نہ دے دے یہ درباری ملنہ حکمرانوں کے خلاف اسلام اور خلاف شہر کاموں کو اسلامی رنگ دیتے ہیں اس طرح یہ ملنہ آل سعود کی غیر اسلامی حرکات کو اسلامی رنگ دیتے ہیں اس قسم کے لوگ کبھی نہیں دیکھتے کہ قانون کیا ہے اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتے ہیں پھر اس کو قانونی رنگ دینے کے لیے اپنے پال دو افراد سے مدد دیتے ہیں ہمارے ایک صحافی ارشاد احمد حقانی کا دبصرہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ جب زیاد الحق نے پچاسی میں انتخابات کا اعلان کیا تو ایمار ڈی والوں کا جلسہ تھا یہ دن زیاد سارا دن مسئلے پر بیٹھا رہا اور دعائیں کرتا رہا یعنی اس جلسے کا حکمرانوں پر اس قدر اثر اور خوف تھا اگر حج میں لاکھوں کے تعداد میں مسلمان جو امریکہ اور روس اور اسرائیل کے دشمان ہیں مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور یہ حج با مقصد ہوتا تو امریکیوں اور روسیوں اور اسرائیلیوں پر حج کے موسم میں نیند حرام ہو جاتی آپ سے آنے حدر کرار سگردان مکتب فکر جعفریہ پاکستان میں ریگل چوک میں مظہرہ کرتے ہیں تو امریکیوں کے ایمانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے مکہ و مدینہ میں جمع ہونے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ حج کو حال سعود نے بے مقصد بنا دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں آج فرزند رسول اعظم امام خمینی حج کو رسول اعظم کے زمانے کے حج کی شکر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرح فال سعود حج کو بے مان اور بے مقصد بنا رہے ہیں یہی امریکی اسلام کی نشانی ہے کہ امریکی اسلام میں نماز پڑھنے حج کرنے کی اجازت ہے اللہ اکبر کہنے کی اجازت ہے لیکن سپر پاور امریکہ اور روس کو مانو قیام اور رکوع کرو لیکن وائٹ ہاؤس اور کریملن کی عبادت کرو ہر نماز میں یک انہبود و یک انستین پڑھو لیکن ہر وقت دست گدائی واشنگٹن یا ماسپو کوئی طرف پھیلا ہوا ہو آج میں کنکنیوں کے ساتھ شیطان کو مارو لیکن امریکہ اور روس اور اسرائیل کے خراف نارے لا لگاؤ یہ ہے امریکی اسلام اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی محمدی اسلامی ممالک میں قائم ہو جائے تو ہمیں اسلام امریکی کو راستے سے ہٹانا ہوگا